نازل ہوئی تھی عدد اب آئیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے کچھ ہم فضائل دیکھتے ہیں اور ساتھ میں کچھ خسلتیں آپ کی ہم دیکھتے ہیں جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایک شان ہیں یادرکی اور میں آپ کے سامنے بہت زیادہ تو نہیں لیکن بیس آج جو ہے فضائل اور خصوصیتیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو خاص تھی وہ رکھنے کی کوشش کروں گا یہ وہ شخصیات ہے یادرکی یہ وہ ان شخصیات میں سے یہ ایک ایسی شخصیت یادرکی صحابہ کی جماعت میں سے جو بالکل اگدم جس لو کہیں گے ایروشن مینار کی طرح یادرکے جن کو دیکھ کے لوگ اپنی زندگیاں گزار سکتے ہیں ان کے زندگیاں اپنے آپ میں ہمارے لئے یادرکی نمونہ ہیں صحابہ کا یا اجماع تھا کہ نبی اکلم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اوبکر صدیق کا مقام ہے اور اس پر بھی اجماع تھا کہ اوبکر صدیق کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مقام ہے اور اس پر بھی اجماع تھا کہ اس کے بعد علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ ان کا مقام ہے سمجھنا تو بہرحال میں ایسی شخصیت کی بات آپ کے سامنے آج بہرحال اکنے کی کوشش کروں